السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ رجوع قبول کیا جائے برات قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے کیا توبہ ملکوں سے کرنی ہے کس سے کرنی ہے میں ایزا عالی میں بھی سوال کرو نا اب مجھے بتا ہے تو افسوس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھی جائے کہ شخصی کفر اتنی جلدی لگائی جاتی ہے اور حسد اور بخص کی بنیاد پر کیا رجوع کیلئے یہ شرائطیں جو شرائطیں رکھی جاری ہیں اور پھر رجوع کس بات پر کی جائے پہلی تو یہ بھی بات ہے نا ایک بندہ نہ اس نے کلمہ کفر کہا نہ اس کے ذات سے کلمہ کفر سادی رہا ہے ایک مجمع میں یہ معاملہ ہو گیا اور ساری معاملات ہو گئے اس میں اس کے بعد اگر وہ اس سے برات کا اعلان کر رہا ہے اور برات کا اعلان کیا جا چکا ہے پھر بھی نہ کیا جائے تو میں بھی تمام اہلِ علم سے پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیو ذرہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہم اب اسی کام کے لئے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کافر کرتے رہے ہیں کیا ان کی شخصیت لوگوں کو واقف نہیں ہے اصل میں یہ مسئلہ حسد اور بخص کا ہو گیا ہے اور حسد اور بخص کی بنیاد پر یہ انتشار اعلی سنت و جماعت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کیا اعلی سنت و جماعت اب اسی پر گردش پر چلتے رہے اور اسی روش کو اختیار کرتے رہے ہیں ہمارے دشمن کم ہیں لوگوں کو تو موقع ملے گا کہ مولیوں کا کام کیا ہے علماء کا کام کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ان معاملات پر بشتناب کریں اور بشیرو والا تنفیرو یہ سارے حصول ہم بھول گئے کہ بھئی لوگوں میں خوشخبریاں ڈالنی ہیں حضرت علی رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کے جملے میں 99 باتے کلمہ کفر کے نکلے اور ایک بات اسلام کی نکلے تو اس کو اسلام کی طرف پیش کیا جائے اس جملے کو اسلام ہی کی طرف راغب کیا جائے یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا اور اب کیا قرآن و حدیث میں یہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے اور وہ اپنے چینل میں اپنے تمام ذرائع کے اندر آ کے گفتگو کر لے برات کا اعلان کر دے ساری چیزیں کر لیں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نومینیٹڈ لوگ کے ماہم بیٹھ کر وہ مجلس سجائی جائے اور وہ نومینیٹڈ لوگ کہیں کہ ہاں اب ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اب ان کی توبہ قبول ہوگی کہ یہ دین ہے یار بڑا افسوس کا معاملہ ہے ہمیں تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے خدا رہا اس معاملے کو سمجھیں یہ دین کا معاملہ ہے یار یہ لاکھوں لوگ الحمدللہ میاں حضور سے وابست ہیں پوری دنیا میں وابست ہیں آپ ساروں کی ایمان سے کھیل رہے ہیں کیا میاں حضور کی شخصیت سے واقف نہیں ہے کیا لوگ جانتے نہیں ہیں میاں حضور ہر معاملے پر شریعت کو مقدم رکھتے ہیں ایک حادثہ ہو گیا ایک معاملہ ہو گیا اور میاں حضور بازاتے خود حلفن فرما رہے ہیں کہ میرا نہ یہ ارادہ تھا نہ میرے لوگوں نہ میں نے یہ ہدایت کی لوگوں کی اشارارتیں ہوتی ہیں کوالیوں کوال کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جس پر پیسے آتے ہیں میں حضور فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میرا حضور فرما رہے ہیں میری تو توجہ بھی نہیں ہے اس کلام پر اور یہ گفتگو ہو رہی ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے میں آپ کو بات بتاؤں اگر بات اس طرح سے کی جاتی ہے اور ذاتیات پر کی جائے تو پھر ذاتیات کے معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیں شریعت کی روح سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں حضور علیہ السلام کے دین کے لحاظ رکھنا چاہیے کہ یار اس طرح سے ہمارے کو کافر قرار دیتے رہے ہیں ہم ہارے کو کافر قرار دیتے رہے ہیں بندے نے توبہ کر لی صدقے دل کے سے توبہ کر لی آپ کے پاس کونسا کرائیٹری ہے کونسا ایسا آپ کے پاس خربین ہیں دربین ہیں جس سے آپ ان کا دل نکالیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اس بندے کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کون یہ فیصلہ کرے گا یار مجھے یہ تو بتا ہے معذرت کے ساتھ میری اگر زبان یا میرے کلام میں تیزی ہے لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے اور برائے مہربانی میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ میں فقیر سا طالب علیم ہو میرا بھی علم سے الحمدللہ شگف ہے میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں اور میں بھی سارے معاملات کو جانتا ہوں کرم فرمائے مہربانی فرمائے اہل سنت و جماعت کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں خدا رہا اہل سنت و جماعت کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں لوگوں کو جوڑیں لوگوں کو توڑیں مت خدا رہا اللہ تو فرما رہا ہے کم از کم اس کلمے میں تو تم برابر ہو جائے جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہیں ادھر تو پورا عقیدہ نظریات ٹھیک ہیں ایک ویڈیو میاں کی ایسی مجھے آپ بتا دیں کہ میاں کے قول سے ظاہر ہو رہا ہو کہ میاں اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف ہیں تو بھئی یہ کچھ لوگوں کا ٹولا ہے جو حسد اور بغز کی بنیاد پر یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور یہ خود لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جو باشاور لوگ ہیں جو باشاور علماء ہیں ان کو بالکل پتا ہے کہ یہ حسد اور بغز کی بنیاد پر اور حبے جاہ تنگ کر رہی ہے حبے مال تنگ کر رہا ہے اور ان بنیادوں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اگر اس پر بات کریں تو یہ وہی ٹولا ہے جنہوں نے امیر اہل سنت کو بھی کافر کے دیا جنہوں نے فیضہ رسول صاحب کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے منظور احمد فیضی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے مفتی صدیق صاحب کو بھی نہیں چھوڑا اور جنہوں نے فقیر کو بھی نہیں چھوڑا کہا کہ اس کی بیچے نماز بڑھنا حرام ہے میں اگر بات کروں تو بات بہت دور تک جائے گی میں سارے رگوں کو جانتا ہوں میں سارے معاملات کو جانتا ہوں تو برائے مہربانی بس فقیر تعلیم ہے فقیر طفل مکتب ہے خدا رہا اسی باتیں نہ کریں خدا رہا اسی باتیں نہ کریں اہل سنت و جماعت کو انتشار میں نہ پیدا کریں کہ لوگ آپ کی باتوں کو سن کے حسین مزاک اڑائیں اور لوگوں کو موقع ملے کہ یہ لوگ بھی مزے آ رہے ہیں پھر دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ میاں حضور کو جب یہ علم ہوا تو میاں حضور نے ہمیں اچھی طرح سے ایک بات کے علم میں میاں نے جو فرمایا آپ کو میں بات بتاؤں میں رب کو حاضر و ناظر جانتے کہہ رہا ہوں میاں کسی حالانکہ میاں تعاویل کرنے پہ آئے تو بہت اچھی تعاویل فرما سکتا ہے اور یہ مولگی جانتے ہیں میاں کی گفتگو سننے یا میاں کی گفتگو سننے پاگل ہوتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو آج کفر کے فتوے لگا رہے ہیں لیکن میں اس بات پہ نہیں جا رہا میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میاں نے رجوع فرمایا میاں نے برات کا اعلان کیا ایک پوست کے ذریعے اس کے بعد بھی انہوں نے اس طرح سے فتنوں کو وائرل کیا اور اپنے تمام طلبہ کو یہ بات کر رہے ہیں اور میں اہلیانِ علم سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا رہا اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے مجھے بتاؤ کیا کفر کے فتوے پہ اتنی جلدی کی جاتی ہے سب سے پہلی بات ہوئیے کیا آلہ حضرت علی رحمہ نے اتنی جلدی کسی پہ فتوہ لگایا کیا آلہ حضرت علی رحمہ نے دیوبندیوں پہ فتوہ لگانے پہ اتنی جلدی پہلے کیا حالانکہ اس جملے میں تو یار تعویلات بھی موجود ہیں جملے میں تعویلات بھی موجود ہیں اور پھر میں پھر آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ جتنے ہمارے اقابر گزریں شیخ منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ہمارے اقابرین حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کی رجوع ثابت ہے پہلا مجھے یہ بتا ہے میں ابھی دیکھیں وہ اس بات رجوع کس کول سے کیا جائے گا رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا لوٹنا اگر یہ بات کریں گے تو ہاں پھر گفتگو کریں ہم سے جب میاں نے وہ لفظ ہی نہیں کہے میاں نے وہ بات ہی نہیں کہے اور میاں حلفن کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میری تو توجہ نہیں تھی اور میں حلفن کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے جو ادارے کے لوگ تھے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو ہمارے دو عالم نے اشارہ کر کے منع بھی کیا لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے ممبر اوپے بڑے بڑے پرورام پہ جب ایک معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے وہ پھر بندے کے کنٹرول کے باہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی میاں نے ایک گفتگو فرما دی کلام کر دیا آپ دیکھیں جو حباب کی وائس کل پہ چل رہی ہیں جن کا کول آ رہا ہے کتنا مطلب بغض ان کے چہر اوپے اور پھر یہ کہنا کہ ہر شخص ولی ہو سکتا ہے ہر شخص نائب غصی آزم ہو سکتا ہے تو حضور والا آپ نے پہلے ٹرکی بطی کی پیچھے لگایا انہی کو آپ نے ادھر کہا یہ پکے ولی ہیں ادھر لگا دیا پھر آپ کا دل نہیں پھرا آپ کی خواہشات نفسانی پوری نہیں ہوئی آپ نے کہا یہ بڑا کافر ہے نکرو یہاں سے پھر آپ نے کہا ادھر لگ جاؤ پھر آپ نے خوابیں سنا دی لوگوں کو خواب سنا دی آپ نے لوگوں کو کہ ہم نے مشکت کی تلاش میں ہم پریشان تھے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں نا حباب کے مجھے نام بھی پتا ہے کام بھی پتا ہے ساری چودوں کا علیم ہیں اور زندگیوں کا مالک میرا رب ہے عزتوں کا مالک میرا رب ہے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں ہم نے رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے خدا رہا ہمارا ایمان ان حصیوں پر نہیں ہے جو ہمیں ٹکرانے کے چکروں میں لگے ہو مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں بہت افسوس کے ساتھ میں یہ جملے کر رہا ہوں خدا رہا خدا کے واسطے تمہیں اللہ کیا واسطہ ہے کہ یار تم تھوڑا شرم کرو تم تھوڑا شرم کرو حیاء کرو مکرور یہاں سے کام نہ لو یا تو دین پر چلنا سیکھ لو یا دین کا نام دارو لیبرل ازم شوشل ازم کمینیزم تو یہ سی چکر میں پڑی دے کہ مولوی صالح ایک دوسر کو کافر کہنے کے چکر میں لگے ہیں خود کہتے ہیں آپ کہ رسول اللہ کو ہم نے خواب میں دیکھا رسول اللہ نے ہمارا ہاتھ تاریخ کے ہاتھ میں دیا میں نہ ان خوابوں پہ آیا ہوں نہ میرے دلائل ہے یہ خواب لیکن آپ ہی ان لوگوں کو خواب سکھا کر رہے آپ ہی نے یہ ساری بات لکھی ہے آپ ہی یہ سارے معاملات کرتے رہے تمام یہ حضور کے مریدین محبین متعلقین متوصلین سے یہی بات کی حرش کروں گا الحمدللہ میرے نے جس طرح سے وسط قلبی کا اظہار فرمایا اور میرے وہ تمام علماء جو میرے سر کے تاج ہیں اکابیرہ وہ سمجھتے ہیں آباد کی باریکوں کو بھی سمجھتے ہیں حبِ جاہ کو بھی سمجھتے ہیں خواہشاتِ نفسانیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ درد کیا ہے یہ سارے وہ سمجھتے ہیں بس فقیر نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں کوئی گفتگو کرے کوئی بات کرے خدا رہا اس معاملے کو یہاں ختم کیا جائے اس معاملے کو یہاں ختم کیا جائے فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ وہ کلمہ پڑھا تھا لیکن میں نے سوچا کہ کلمہ یہ اس لئے پڑھا ہے تاکہ میرے تلوان سے بچ سکے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل نکال کے دیکھا مجھے آپ ایک بھی روایت اسی بتا دیں کہ علماء نے شخصی کفر پہتنے جلدی کی ہو شخصی کفر تو حضرت عوالہ دور کی بعد پورا مجمع کافر ہو گیا یار وہ بشیرو والا تنفیرو اور وہ سارے اقوال جو آپ جو ہے علامہ شامی کے رسالہ آپ سناتے رہتے ہیں اصول افتا کیا ہونے چاہیے انہی مفتیوں سے پوچھ ہیں کہ جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے بیوی کو بھی لے کر آو دھولا کو بھی لے کر آو میان بیوی دونوں کی بات سنی جائے گی اس کے بعد پھر مولگی تحقیق کرے گا مفتی تحقیق کرے گا پھر کوئی فتوہ دے گا اور ادھر ماشاءاللہ فریقی دوئیم کو کچھ بتا ہی نہیں ہے فتوے کے آرڈینس بھی پاس ہو گیا ہے اصول بھی جاری ہو جا رہے ہیں تو خدارہ اس طرح کے معاملات نہ کیا جائیں یہ معاملات اہل سنت کے بگاڑ کا سبب بنے گا اہل سنت میں انتشار اور جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ نفرت کی بنیاد ہوگی تو خدارہ ان تمام امور سے اپنا آپ کو بچائیں اشتناب کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سرات المستقیم پر قائم و دائم رکھے میں پھر کہہ رہا ہوں میاں حضور نے الحمدللہ رجوع کیا میاں حضور نے برات کے اعلان کیا یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے